اسلام علیکم ہم ٹاک میں فارینہ صدقی ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک بہت امپورٹن بات لے گئے اعوذب اللہی من شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علی نبی الکری میں ایک بہت امپورٹن موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی جب ہم کسی نون مسلم کو غیر مسلم کو کسی کافر یا مشرق کے کسی کی بھی موت کے بارے میں سنتے ہیں کوئی بھی ہمارے ان سے ٹرمز ہو یا کمیونٹی میں ہو اچھے انسان ہو ہم ان کے بارے میں لکھتے ہیں ریسٹ ان پیس یا ہم انہی اللہ و انہی اللہ راجعون پڑھتے ہیں یا ان کے لئے دعا کرتے ہیں یہ ایک بلکل غلط طریقہ ہے مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کسی نون مسلم کے فوت ہونے پر ان کے بارے میں دعا کرنے کی آپ زندگی میں ان کے لئے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں آپ ان سے بلکل اچھے معاملات رکھ سکتے ہیں آپ کو حکم ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہت اچھے معاملات رکھیں تاکہ وہ آپ کی کردار سے اور آپ کی عمل سے ترزے عمل سے بتاثر ہو سکیں اور اسی طرح اسلام پھیلا بھی ہے تو لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو آپ ان کی فیملی سے بہت رسپیکفلی کنڈولنس کر سکتے ہیں ان کی فیملی کے لئے دعا کر سکتے ہیں لیکن آپ مرنے والوں کے لئے دعا نہیں کر سکتے اور اس کا حوالہ کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں کامنٹس میں بھی یہاں پہ لکھ دوں گی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 وہ ہم کو بالکل سختی سے اللہ تعالی کا آرڈر ہے کہ وہ ہمیں منع کرتی ہے ممانعت ہے کہ ہم ان کے لئے دعا نہیں کر سکتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہم کو منع فرمایا ہے کہ جو انسان جو بلیور نہیں تھا اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا آپ ان کے لئے دعا نہ کریں حضرت ابو طالب جو تھے ان کا خاتمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے ان کو زندگی بھی پالا ان کی پرورش کی ان کے سب سے بڑے ایلائے تھے اسلام پھیلاتے وقت بھی لیکن ان کو منع کیا گیا ان کے لئے دعا نہیں کریں دوسری مثال ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ جو قرآن میں بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی اس سے ریفرنس ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اپنے والد کے لئے جو کہ وہ آتش پرست تھے ان کو بنا کیا گیا کہ ان کے لئے دعا نہیں کریں تو ہمارے پاس ریفرنسز قرآن سے ڈائریک ہیں اور بائی طویعے ایک چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن میں جو ریفرنسز ہیں وہ ریکمینڈیشنز نہیں ہیں ٹھیک ہے نا وہ سجیشنز نہیں ہیں وہ آرڈرز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں یہ آر آئی پی آر آئی پی لکھے ریسٹ ان پیس لکھے ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا ہم ان بندوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو ہم کو سمجھنا چاہیے اور ایک ہسٹوریکل بیکگراؤن جو ریسٹ ان پیس ہے وہ ایک کیتھلک گریٹنگ ہے ریچول ہے مذہبی اور وہ جب ایجاد ہوئی تھی لیٹن کا ورڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ریسٹ اور اپنی گوڈ کے لیے جو وہ چلا گیا اور وہ پیس کی حالت میں رہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ جو ایمان پر جن کا خاتمہ نہیں ہوا تھا وہ کہاں انڈ اپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا میں کسی کو پیش نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن مسلمانوں کو مرنے والوں کے لیے اسپیشلی اپنی نون مسلم کے لیے چاہے وہ رشدار ہوں آپ کے عزیز و قارب میں سے ہوں چاہے آپ کے دوستوں میں سے ہوں آپ میں پرابر ایٹیکیٹس پتہ ہونے چاہیے کسی کے بارے میں کچھ اچھا چاہنا کچھ اچھا سوچنا بلکل غلط نہیں ہے لیکن پرابر ایٹیکیٹس فالو کرنا بہت ضروری ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اس میسیج کو ضرور پھیلائیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سدادہ ہدایت مل سکیں اور تصدیق کے لیے اگر آپ چاہیں قرآن کا متعلق خود کیجئے سب سے امپورٹنڈ ہے ورنہ کسی بھی شیخ سے کسی بھی عالم سے آپ یہ ریفرنس لے سکتے ہیں کہ یہ بالکل بھی پرمسبل نہیں ہے کہ ہم مرنے والے نون مسلم کے لیے دعا کریں حتیٰ کہ ریسٹ ان پیس بھی کہیں ٹھیک ہے پہنچ چکے سلام علیکم ورحمت اللہ